بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی پل بھی کسی لمحہ بھی کسی سعاد بھی چین اور سک سے رہنے نہیں دیتے کان کا درد جب شروع ہوتا ہے تو بندہ یہ سمیتا کہ اس سے بڑا درد کوئی نہیں جب داند کا درد چھڑتا ہے وہ اس سے بھی ظالم کلاتا ہے اور جب آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو یہ تو پھر پورے بدن کو بے چین کر دیتی ہے سارے بدن میں درد ہو تو روتی ہے یہ اور اگر اسے درد ہو تو باقی جسم کے کسی بھی ایسے کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا درد تو اس کو ہوتا ہے تو برحال جسم کے کسی بھی ایسے میں اس کان میں گرمی اور خشکی کے سبب سے یہ کان میں درد پیدا ہوتی ہے گرمی اور خشکی کے سبب سے تو اگر کوئی ایسا لمحہ گزرے اللہ تبارک و اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آفیت میں رکھے لیکن یہ تکلیف بھی اللہ کو یاد دلانے کے لیے آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بندہ بے چین ہوتا ہے وہ اخواجہ غریب نماز جب ہندستان تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ ایک آزان سے نبو لاکھ مسلمان ہوا کوئی نماز کے لیے آزان نہیں گئی تھی وہ اس کان کے درد میں آپ نے آزان پڑھ کر اس کے کان میں پھونکی اور یہ آزان کے کلمات ایسے ہیں جن بوت آسیب جادو ٹونا جتنے بھی ہوں یہ آزان سے چلے جاتے ہیں سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ بچہ زد کرتا ہو یا بدن کے کسی حصے میں بھی درد ہو تو آزان کے کلمات کہے جائیں اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے اور اللہ کے نام پہ ہی ختم ہوتی ہے اس عمل سے آپ مزاق سمجھیں گے میرا لیکن میں نے کئی بند گاڑیوں کو جن حضرات نے گاڑییں رکھی ہیں گاڑی چلتے چلتے بند ہو جائے مسٹنگ کرنا شروع کر دے کوئی بھی گاڑی کا پرابلم نہ ہو تو میں نے یہ کہتا ہوں کہ آزان پڑھ کر آزان کے کلمات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بوتل میں پانی رکھ لیں اور گاڑی کے اندر جس اگا پہ مجھے اس کا نام بھی نہیں آتا جس اگا پہ پانی ڈالا جاتا ہے وہاں پانی ڈالنے شروع کر دیں اللہ کے کرم سے گاڑیاں چل پڑتی ہیں پہلا تجربہ میں نے اپنی بھائی کی گاڑی پہ کیا تھا اور بے شمار دفعہ رات کو شب کے ہندیرے میں مغرب کے وقت یہ جنات کی صبح ہو جاتی ہے اس وقت یہ گروہ میں داہل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر دربازوں کو بند کر دیا کرو بسم اللہ پڑھ کر برطنوں کے اوپر کوئی چیز رکھ دیا کرو اور کوئی چیز پتھر ہی رکھ دیا کرو کوئی نہ کوئی چیز اس کے ڈھانکنے کے لئے رکھ دیا کرو وہ شیعتین وہ جنات اس گھر میں داہل نہیں ہوتے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور جو گھر بہت خلل آسیب بغیرہ کا خلل ہو بے چینیاں اور بے سکونیاں اور بے برکتیوں ہوں اپنے گھر کا ایک کمرہ کوئی مقصود کر لو پانچ وقت کی آزان اس میں کہا کرو ہم جب چھوٹے چھوٹے سے طلب علم تھا یہ دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہو گئی کچھی مسجد تھی اٹک شہر کی بات ہے تو ہمارے وہ پیر صاحب بہت بزرگ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ خارہ حمدیں کرے تمام طالب علموں کو کونے میں کھڑا کر کے درمیان میں کھڑا کر کے امام صاحب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے وہ ہر مبین پہ آزانیں کہہ ہی جا رہی تھی اور جب قید سالی ہو بارشیں بہت زیادہ ہوں آفات اور مصیبتیں اور بے شمار بلیات نازل خونہ شروع ہو جائیں تو سورہ یاسین کے ساتھ اگر یہ آزان پڑھی جائے ہر مبین پہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے ساری آفات اور بلیات کو دور کر دیتا ہے اور جب آزان کہی جاتی ہے تو شیطان چھتیس میل دور پاد مارتا ہوا ہواہ حرج کرتا ہوا دکارتا ہوا باگتا ہے تو برحال اس کان میں آزان دیا کریں کان کا در چھیک ہو جائے گا اگر اس پہ کسی بندے کا یقین نہ ہو تو پھر زیتون کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر نمبو نچول لیا کریں تین سے چار کترے نچول کر کان میں ڈال دیا کریں دیسگی کے اندر لیسن کی ایک توری لے کر اس کو تھوڑا سا چھوٹ کے کوٹ کے اس کے اندر تھوڑا سا گرم کر کے اس کو ڈال دیں اور ملحل ایک درخت ہے ملحل اس کا ایک پتہ کوٹ کے اس کو ٹپکا دیا کریں وہ نہ ہو تو پوسٹ کا دوڑا جو ہوتا ہے افیون کا وہ ڈوڑا جو ہوتا ہے اس کو پانی میں پکا کر عبال کے پانی کو اس کے بپ کے لیا کریں سانس کھینچند اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا فوراں فوراں کان کو درد سے نجاہ دیتے لہے سخ درشن کا ایک پتہ ملحل کا پتہ یا سخ درشن کا پتہ یا پوسٹ کا وہ ڈوڑا وہ پتہ لے کر اس کا ارک بھی ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کان کے درد کو دور کر دیتا ہے روگانے بادام میں تلخ کڑوے بادام جو ہوتے ہیں اس کا روگان لے کر اس کا تیل لے کر دو دو کترے کان میں ڈالتے رہیں تو اس سے ملک چیل درد بغیرہ سارا ختم ہو جائے اور سمات کھل جاتی ہے جو بیرہ پن ہوتا ہے انچہ سنائی دیتا ہے اس سے یہ کیا ہو جاتا ہے مراز دور ہو جاتے ہیں اور دانت کے درد میں بھی یہ چیز کام آتی ہے سخچین کے ایک میسواک ہوتی ہے اس کو ماریں کیکر کا چھال چھلکا لے لیں اس کو چبائیں دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے پانی گرم کر کے اس کے اندر یہ بہاب لیں کان ناک زکام ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دی زیتون کے تیل میں نمبو کا ارکی ٹھپکا دیں گیسی دی میں لیسن کیا ہے تو ری کوٹ کے چھوٹ کے اس کے اندر گرم کر کے ٹھپکا دیں یا ملحل کا پتہ یا سخدرشن کا پتہ یا وہ پوسٹ کا ڈوڑا یا پھر ان ساری چیزوں سے میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں کہ بجائے کسی چیز کو استعمال کیا جائے اور جب تک میں بار بار کہتا ہوں کوئی ماہر حکیم صاحب اپنی نبض کو دیکھ کر جب تک کوئی چیز تشخیص نہ کریں اس وقت تک کھانے پینے کی چیز اور استعمال کی چیز کو آپیں استعمال نہ کریں اور وہ چیز استعمال کریں جو کبھی بھی کبھی بھی کسی موقع پر بھی تکلیف نہیں دیتی بلکہ سکون اور آرام دیتی ہے وہ چیز ہے اللہ کا کھلا وہ بات کرتا ہے نا خواجہ مہین الدین چیز تھی اجمری رحمت اللہ تعالیٰ کہ ایک آزان سے نوے لاکھ مسلمان ہوئے وہ وہاں کے راجہ جس کی ریاست کے اندر جس کی ریایہ کے اندر نوے لاکھ لوگ رہتے تھے تو اس کے کان میں درد ہوا بلکہ خواجہ مہین الدین پر پانی بھی بند کر دیا تھا انہ ساغر کی وہ جیل جو تھی وہ بھی پانی اور آپ نے پھر اس کو کوزے میں بند کر لیا تھا اپنے مرید کو بھیجا کوئی اس کو مانے یا نہ مانے کسی کے نہ ماننے سے کیا ہوگا اور جب ایک دفعہ آزان دی آرام ہو گیا دوسری دفعہ آزان دی اور تیسری دفعہ پھر وہ بگڑ گیا تین دفعہ تک ہوا پھر آزان دی اسے یقین ہو گیا اتقاد ہو گیا اپنی ریایہ سمیت جو نب اللہ کی تعداد میں تھے مسلمان ہو گیا یہ اللہ کے کالمات ایلا و کالمات اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے جس پہ پڑھو حضرت عبداللہ انہی مسعود وہ سورہ مومنیون کی آخری آیات میں کیا فرمدیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہاڑ پر پڑھو پہاڑ بھی چلنے شروع ہو جائے گا لیکن اتقاد یقین صدق اخلاص یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سے مختصر بات کرو لیکن جوزی سے جوزی مل کر ایک کلی بانی ہی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو عجر و ثواب دے اس کلام کے پڑھنے سے یہ کلام زد کرے گی وہاں سورہ ملک سورہ یاسین سورہ مضمل جتنی بھی کلام بندہ پڑھتا ہے یہ وہاں زد کریں گی الہ العالمین اس کو دوزنگ میں نہ پھینگی یہ میرا پڑھنے والا تھا یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا یہ مجھ کو اپنانے والا تھا جب یہ تمہارے بارے میں وہاں زد کریں گی تو تم بھی یہاں زد لگاؤنا میں تمہارے پڑھے بغیر چین سے نہیں رہوں گا سکون سے نہیں رہوں گا سورہ ملک راد کو پڑھ کے ہی لیٹھوں گا تیسے آیات کی یہ سورت سورہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہی تھی حضرت عثمان ان کی وفات کے قریب اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے یہ رکھ لو تو انہوں نے اور ان کی بیٹیوں نے انکار کری یہ تھیلیاں اشرفیوں کی ان کو دو جن کو سورہ باقعہ نہیں آتی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں ہم نے تو اس قرآن سے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مرتا حافظ قرآن کبھی کسی میدان میں شکست نہیں کھاتا اگر وہ حافظ قرآن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قلام کو اپنے سینے میں فرمتیاں کرتے ہیں اللہ خود ان سے نبٹ لے گا اللہ خود ان کو نیست و نابود کوئی درندہ کوئی کتہ کوئی بلہ کوئی درندہ کوئی چرندہ ان پر مسلط کر دیتا ہے وہ ان کو چیر پھار رکھ دیتا ہے ہمارے صرف نعر بادی سے کچھ نہیں ہوگا جب تاکہ عملاً صدقاً اور اخلاصاً مسلمان متحد نہ ہو جائیں کتنے موالک ہیں اسلامی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے